السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب بلکم آپ کو ایوان ریسی بی میں میں ہوں دیمور اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوان ریسی بی سو دوستو آج معاملوں کے لیے بغیر چکن کے بغیر آلو کے مزدار مسالہ میکرونی بنانے کی ایسی پرفیک ریسی بی شیئر کرنے جا رہا ہو نا کہ یقین مانے اگر آپ نے یہ افتاری میں بنائی ایک تو یہ بہت سستی ریسی بی ہے کم چیزوں سے تیار ہوتی ہے دوسری یہ کہ یہ اتنی ٹیسٹ فول بنتی ہے اتنے مزدار بنتی ہے کہ آپ چکن میکرونی کو آلو جو اس میں ڈالے جاتے ہیں اور ساری میکرونی اس کو بھول جائیں گے یہ مزدار اور سستی اور آسان ریسی بی آپ افتار ٹائم میں بنا کر فیملی کو دے سکتے ہیں بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں تو چلیئے ٹائمز ہے کہ ریسی بی کی طرف چلتے ہیں اس مزدار میکرونی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم نے یہاں پہ دو کپ پانی لیے اگر گرم پانی ہو تو ویل اینڈ گوڈ نہیں ہے تو روم ٹیپریچر کا پانی بھی لے سکتے ہیں گرم پانی ہوگا تو ایزیلی بوائل ہو جائے گا اور اس میں بوائل آ جائے گی اس میں ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ کوکنگ آئل ایڈ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا یہاں پہ کوکنگ آئل اور اب اس میں یہاں پہ بوائل آنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی پانچ میٹ بعد جب پانی میں بوائل آ جائے تو اس میں ہم یہاں پہ میکرونی ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ ایک کپ میکرونی لیے جو بھی آپ کو میکرونی پسند ہو اس میں ہوتا ہے اس میں مس جانب ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے یہاں پہ بول ہو چکے اس کو نکال لیں گے اور اس کا پانی ہم نکال کے اس کو تھنڈے پانی سے ہم یہاں پہ دولیں گے واش کر لیں گے یہاں پہ جانب ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے کوٹ کر لیا ہے یہاں پہ بول ہو چکے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب اس کیلئے مسالہ تیار کرتے ہیں تو ایک پین لیا ہے جس میں ہم یہاں پہ ہاف کا کوکنگ آئل کا لیں گے اور اس میں ہم جب اس میں تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم یہاں پہ پیاز ایڈ کریں گے ایک عدد ہم نے پیاز دیا تھا جس کو ہم نے چوپ کر لیا تھا اس کا کلر چینج ہونے تھا کہ ہم اس کی پکائی کرتے ہیں اسی دوران میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں کوکنگ کی ویڈیوز آپ کو پسند ہوتی ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کی نیچے جو لال کلر کا سبسکرائب کا بنا دیکھ رہے ہیں اس پر پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ ٹوٹلی فری ہے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے اس کوکنگ چینل کا حصہ بن جائیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بل نوٹفکیشن کو آن ضرور کیا کریں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن پہنچ جائے کرے گا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہاں پہ دو میٹھ ہم نے پکائی کی پیاس کی اب یہاں پہ اس کا کلر چینج ہو چکا تھا تو ہم نے اس میں دو عدد ٹماتر کٹے ہوئے ہم نے ایڈ کی ہیں اور جنا آپ دو تی میٹھ مزید پکائی کرتے ہیں جب تک کہ ٹماتر سوفٹ نہیں ہوتے گل نہیں جاتے تو اس میں ہم کوئی چکن یوز نہیں کریں گے کوئی آلو وغیرہ یوز نہیں کریں گے کوئی چیز نہیں سمپل بنائیں گے لیکن اتنی پرفیکٹ ہوگی کہ جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف ضرور کرے گا یہاں پہ ہری مرچے میں نے ایڈ کی ہیں دو سے تین عدد یہ اپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی یہ اپشنل ہے یہاں پہ میں نے دو سے تین عدد ہری مرچے ایڈ کی اس کے بعد جنا آپ یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہوں میں جس دو سے تین ٹیبل سپون یہ اس لیے تاکہ مسالہ نیچے سے پ جائیں سوفٹ ہو جائیں اس لیے یہاں پہ ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا اب جنا آپ یہاں پہ دو تین میٹ پکائی کرتے ہیں یہاں پہ ٹیماترہہ یا کافی قط تک سوفٹ ہو چکی ہیں لیکن اس میں اب اب ہم مسالہ وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں نمک ایڈ کر دیتے ہیں ایک بار مکسنگ کر دیتے ہیں اور جنا آپ یہاں پہ ٹیس پون یہاں پہ ہلدی جائے گی ہاں پہ اس میں لال مرچ جائے گی اور یہاں پہ جناب سپیشل میکرونی مسالہ جوت ہے just one table spoon ہم یہاں پہ اس میں وہ اٹھ کر دیں گے اور half nossa spoon ہم اس میں یہاں پہ جناب zero بھی اٹھ کر دیتے ہیں یہاں پہ مسالہ ہم نے اٹھ کر دیئے mix کرتے ہیں یہاں پہ جناب half two spoon اس میں zero اٹھ کریں گے zero powders اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے سوکا دھنیا powder سوکا دھنیا کوٹا ہوا بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور powder بھی اٹھ کر سکتے ہیں one table suhn ہم نے یہ اٹھ کیا مسالے سارے ایڈ کر دیئے تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں تاکہ ٹماتر جو ہیں وہ ٹوٹلی یہاں پہ جانا سوفٹ ہو جائیں گل جائیں اور ہافر سپون یہاں پہ لار میچ میں نے ایڈ کر دی تھی اور یہاں پہ جانا آپ مکسنگ کرتے ہیں مسالہ ہمارا کافی قد تک کوکڑ ہو چکے ہیں ٹماتر جو ہیں گل چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں مسالے کی بنائی پکائی بھی ہو چکی ہے اب جانا آپ اس میں ہرہ دنیا ایڈ کر دیتے ہیں باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون تھا یہ بھی اچھی طرح سے مکسنگ کرتے ہیں مسالے کی مسالہ یہاں پہ کوکڑ ہو چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اب مکرونی جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی وہ ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کر دیں گے مکرونی جب بوائل ہوتی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے لگا کے چیک کر سکتے ہیں جب یہ سوفٹ ہو جائے گل جائے تب آپ نے اس کو نکال لینا ہے مطلب جب بوائل ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی مسالے میٹ کر کے ایک بار آپ نے مکسنگ کرنی ہے اور لو فلیم کی اوپر جسٹ دو منٹ تک آپ نے اس کو کوک کرنے مکسنگ کرتے ہوئے مسالہ ان ساری مکرونی کے ساتھ لگ جائے گا اور مزدار مکرونی ہماری تیسٹ فول ایزی ریسیپی ہے بہت مزدار بنتی ہے بہت تیسٹ فول بنتی ہے ضرور بنائیے گا اس طرح سے بغیر چکن کے بھی مزدار مسالہ میں کرونی تیار ہوتی ہے فائنلوک کی طرف چلتے اس کو ڈالتے ہو پلیٹ میں اور آپ کو دکھاتے اس کی فائنلوک بہت یمی انٹیسری تیار ہوئی ہے افتار ٹائم میں ضرور بنائیے گا اس طرح کی اور بھی رمضان ریسیپیز افتار ریسیپیز سہری ریسیپیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کی ویڈیو سیکشن کو جا سکتے ہیں میرے چینل پر بہت ساری اس طرح کی quick and easy ریسیپیز آپ کو ملیں گی اب اگر آپ کو رکھتے ہیں آپ نے کچھ بھی اچھا سیکھا ہے نیا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اس ویڈیو کو اپنا بہت سارا حیال رکھی گا اللہ حافظ